دنیا کی جنت کے، دنیا کی دولت کے، دنیا کی کامیابی کے تین دروازے ہیں پہلا دروازہ جہاں پہ آپ کو 99% لوگ کھڑے ہوئے ملیں گے دکے مارتے ملیں گے، ایک دوسرے کو پر چڑھتے ہوئے ملیں گے، لائن میں لگے ملیں گے 99% لوگ پہلے دروازے پہ ملیں گے دوسرا دروازہ وہ جو گھر کا بیک ڈور ہوتا ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس بیک ڈور کا اور یہ ہے دوسرا دروازہ اس دوسرے دروازے کے اوپر آپ کو 0.9% لوگ ملیں گے کچھ ہی لوگ ہوں گے جنہیں اس بیک ڈور کا پتہ ہوگا اور وہ بیک ڈور میں کھڑے ہوں گے رش پہلے ڈور کی طرح تو نہیں ہوگا تھوڑا کم رش ہوگا دولت ذرا جلدی مل جائے گی جنت دنیا کی ذرا جلدی مل جائے گی پیسہ ذرا جلدی مل جائے گا لیکن یہ ہے بیک ڈور تیسرا دروازہ دنیا کی جنت دنیا کی دولت دنیا کی کامیابی دنیا کے بزنس تیسرا دروازہ تیسرا دروازہ نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا یہ لیکن یہاں پہ آپ کو صرف 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 اتنے سے لوگ ملیں گے پوائنٹ ون پرسن لوگ ملیں گے آپ کو کوئی ہزار میں کوئی ایک ہی ملے گا اس دروازے کے اوپر تیسرے دروازے کے اوپر اب تیسرا دروازہ نظر نہیں آتا تو نہ یہ فرنڈ ڈور ہے نہ یہ بیک ڈور ہے لیکن اس کو دھونڈنا کیسے ہے تیسرے دروازے کو کیونکہ یہ نظر نہیں آتا اس تیسرے دروازے کے لیے یہاں تو دیوار کو پھلانک کے جانا پڑے گا یا ونڈو توڑ کے جانا پڑے گا یا آپ کو گھر کی بیک میں سے سراخ کر کے اندر جانا پڑے گا یعنی محنت لگے گی تھوڑی سی جمپ لگانا پڑے گا ایفرٹ لگانی پڑے گی تیسرے دروازے کے لیے اکثریت جو ہے آپ کی اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا 99% لوگ سٹیپ اے سٹیپ بی سٹیپ سٹیپ ڈی سے لے کے زیڈ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سٹیپ کے اندر ان کے پاس ایک چیز کم ہوتی جاتی ہے وہ ہے ٹائم اور ایفنچلی چلے جاتے ہیں دنیا کی جنت کو ٹیسٹ کیے بغیر مزے لیے بغیر انجوئے کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں اور تیسرا دروازہ کیا کہتا ہے تیسرا دروازہ کہتا ہے کنڈینا کھڑکا ماہیا سدھائی اندر آ کیا کہتا ہے کنڈینا کھڑکا ماہیا سدھائی اندر آ تو تیسرے دروازے میں کنڈی نہیں ہے کھڑکانا بھی نہیں ہے سدھائی اندر آنا ہے اب یہ پانچ سات سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں اس تیسرے دروازے کو ڈونڈنے کے لیے آپ میں سے اکثر لوگ دوسرے تک پہنچ پائیں گے اکثر کچھ لوگ تیسرے تک پہنچ پائیں گے تب ہی تو وہ تیسرا دروازہ ہے پہلے دور میں نہیں کھڑے ہونا ہم نے وہ 99 پرسن میں کھڑے نہیں ہونا اب کچھ لوگ کنفیوز کر جائیں گے میری بات کو کہ تیسرا دروازہ تو کرپشن کا بھی ہو سکتا ہے کسی کو لوٹ مار کرنے کا بھی ہو سکتا ہے تیسرا دروازہ کسی کو نقصان پچانے کا بھی ہو سکتا ہے تو میں نے جنت کا ورڈ دنیا کے جنت کا ورڈ اسی لیے یوز کیا کہ جنت میں آپ غلط کام کر کے نہیں جا سکتے صحیح کام کر کے جا سکتے ہو سیدھے راستے سے ہی جا سکتے ہو غلط سے نہیں جا سکتے ہو سکتا ہے کسی کا چھکا لگ جائے چھکا لگ جائے مدان جنگ میں شہید ہو جائے سیدھے جنت میں تو بات سمجھنے والی ہے کہ تیسرا جو دروازہ ہے اس کے اندر جانے کے لیے سیدھے راستہ سے چلنا پڑے گا پوزیٹیو کام کرے پڑیں گے غلط کام کر کے جاؤ گے تو دوزک پہ انڈ ہو گے کسی کے کرپشن کر کے کسی کا حق مار کے جاؤ گے تو دوزک ملے گی جنت نہیں ملے گی لیکن ہم نے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہی تیسرے دروازے سے ہم نے انٹری ماننی ہے اور کنڈی کھڑکائے بغیر انٹری ماننی ہے اب کنڈی کھڑکائے بغیر اگر انٹری ماننی ہے تو سات پوائنٹ ہیں ان کو سمجھ لیں پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دور کی سائنس والا دروازے دی سائنس آلا دوسرا پوائنٹ اگر وہ دروازہ نظر نہیں آرہا تو کوئی دکھانے والا چاہیے نا آپ کو اسے کہتے ہیں منٹور استاد کوئی استاد چاہیے جو آپ کو دکھائے کہ یار یہاں سے کر کے میں نے انٹری ماننی تھی یہاں پر ٹرائی کرو یہاں سے کھو دو گے دیوار تھوڑی ویک ہے انٹر ہو جاؤ گے یہاں سے ونڈو تھوڑی ویک ہے انٹر ہو جاؤ گے تو تیسرے دروازے کو ڈھونڈنے کے لیے یا دوسرے دروازے کا بتانے کے لیے استاد چاہیے منٹور جس کو کہتے ہیں تو پہلے تو دروازے کے سائنس ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے منٹور ڈونڈیں استاد ڈونڈیں جس نے وہ تیسرا دروازہ کریک کیا ہوا ہے پہلے سے جس نے ادھر سے چپ کر کے چپ کر کے انٹری ماری ہوئی ہے استاد کو ڈونڈنا پڑے گا اب استاد کیسے ملے استاد وہ ڈونڈیں جو مشن آپ جس کو فالو کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ کی جو مزاج کے ساتھ آپ کی بوڈی کے ساتھ آپ کی حرکتوں کے ساتھ میچ کرتا ہوا بندہ جس نے اس دروازے کو ڈونڈ کے دوار کو توڑ کے دنیا کی جنت میں انٹر ہو گیا اس بندے کو ڈونڈنا پڑے گا اور اس کو اپنا استاد کرنا پڑے گا تو استاد کی تلاش کریں وہ آپ کا راستہ آسان کر دے گا آپ کی محنت کو آسان کر دے گا آپ ایسے دیوار کھوتے جائیں پتا چلے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہاں ونڈو توڑے پتا چلے آگے تو ایک اور دیوار ہے ہاں تو استاد آپ کے لئے آسانی پیدا کر دے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سے کر کے کہیں سے کھو دو گے کھو دنی آپ کو ہی پڑھنی ہے محنت آپ کو ہی کرنی پڑھنی ہے لیکن وہ آسان کر دے گا کہ یہاں سے کھو دو گے دیوار تو اس کے آگے تمہیں آگے کوئی جنت کا اندر انٹر ہو جاؤ گے نہ کہ دیواریں ہی توڑتے رو گروہ استاد دوننا پڑے گا اور استاد دونتے ہوئے آپ نے ایک چیز پریفر کرنی ہے کبھی بھی پیسے کو ایک طرف آپ کو استاد مر رہا ہو جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہو آگے جانے کا ترقی کا دولت کا جنت کا اور دوسری طرف پیسہ ہو ایک طرف استاد ہو جو آپ کو تیسرا دروازہ دکھا سکتا ہے دوسری طرف پیسہ ہو دونوں میں سے آپ کے خیال میں کس کو چوز کرنا چاہیے بتاؤ مجھے نیچے کس کو چوز کرنا چاہیے استاد جو ہے وہ ہمیشہ پریفر کریں پیسوں کے اوپر کیونکہ استاد جو راستہ آپ کو دکھا دے گا کہیں پہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے آپ کو جا کے کہیں پہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے آپ کو جا کے کہیں پہ آپ کو ٹریول کر کے دور نکلنا پڑتا ہے کہیں پہ آپ کو دن لگانے پڑتی ہے منتھ اور اور منتھ آپ کو ہوسٹل کا رینٹ دینا پڑتا ہو جگہ پہ رہنے کے لیے لیکن استاد کو پریفر کریں پیسے کے اوپر کیونکہ پیسہ شورٹ ٹم ہے استاد جو ہے آپ کو وہ راستہ دکھا دے گا اس میں سے گزار دے گا اس دیوار میں سے اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنڈ ہے آپ کے لیے اگلا پوائنٹ لونگ روٹ کو شورٹ کٹ میں لیں میری بات گھور سے سمجھ نہیں ہے لونگ روٹ کو شورٹ کٹ میں لیں سیدھا شورٹ کٹ نہیں لینا آپ لوگ گلتی کیا کرتے ہو کہ آپ سیدھا شورٹ کٹ لیتے ہو جا کے سیدھا خندق میں گر جاتے ہو ایسا نہیں کرنا لونگ روٹ کو شورٹ کٹ میں لینا ہے لونگ روٹ ہے جانا راستے ایک ہی راستے اُدھر جانا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مرسیڈیس پہ بیٹھ کے جلدی سے پہنچ ہو آپ خوتہ ریڑی پہ بیٹھ کے پہنچ ہو یا آپ پیدل چل کے پہنچ ہو لونگ روٹ کو شورٹ کٹ میں لینا ہے ٹھیک ہے شورٹ کٹ تلاش نہیں کرنا یہ بات کو پلے بٹھا لیں آپ سمجھ جائیں گے یہ بات جو میں نے کہی ہے اس پہ ذرا غور کریں گے تو بات سمجھ جائیں گے تھوڑا ٹائم لے گا اگلا پوائنٹ ہارڈ ورک سمارٹ ورک ہارڈ ورک جو میں نے تیسرا دروازہ آپ کو بتایا نا وہاں پہ پہنچنے کے لیے کہیں پہ دیوار کھود نہیں پڑے گی کہیں پہ چھلانگ ماننی پڑے گی کہیں پہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور پہ جا کے خندق کھوڑ نہیں پڑے گی کسی پائپ کے اندر گسنا پڑے گا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا دنیا کی جنت کو پانے کے لیے اس کے ٹیسٹ کو انجوئے کرنے کے لیے اپنے کاروبار چاہتے ہیں بڑا بڑی گاڑی چاہتے ہیں بڑا بنگلہ چاہیے سونا چاہیے پیسہ چاہیے محنت کرنی پڑے گی محنت کے بغیر کام نہیں بنے گا اگر محنت نہیں کریں گے تو کام یا بھی نہیں آئے گی یہ ضروری ہے محنت کرنا اب غور کریں میری بات پہ جو میں آگے بتانے جا رہوں آپ کو ہمیشہ بچے کی طرح رہیں بچہ ہوتا پیدا ہوتا اور اس کے سامنے کوئلہ رکھ دو تو وہ کوئلے کو بھے ہاتھ لگا دیکھنے کی کوشش کرتا کرتا اور استاد اس سے روک دیتا اس کے پیرنس سے روک دیتا نہیں بیٹا یہ نہ کرو ہٹ ہٹ چاہو یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں تو گرو کا ہونا بھی امپورٹنٹ ہے اور بچے والی سوچ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے اگر بچے والی سوچ نہیں ہوگی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کریں گے ہمیشہ بچے کی طرح کریوستی رہنی چاہیے کبھی کھلونا پکڑا تو اسے ایسے ایسے چور دیا کسی چیز کو کھول دیا کسی کو جوڑ دیا یہ کڑیوستی ہونی چاہیے آپ کے اندر بچے والی بچے والی سوچ جو آپ کے اندر ہے اس کو کبھی مت جانے دیں کبھی یہ سمجھے کہ میں بڑا سیریز ہو گیا ہوں میں بڑا ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں میں مو بنا کے بیٹھ رہوں ایسے کر کے کبھی ایسا میں نہیں سوچ چاہے آپ پچاس سال کے ساڑ سال کے ستر سال کے اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دینا جب میں تین دفعہ ٹاپ کیا ملٹائی نیشنل میں پروپر سینئر پوزیشن پہ جاب کر رہا ہوں ایسے ہو گیا بڑا سیریز ایسے کر کے اور پاکستان میں اکثر لوگ جو تھوڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا ایسے ہو جاتے ہیں جی 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 اور انہیں لگتا ہمیں بڑے ایٹیکیٹس آگئے ہیں ایسا ہی ہے تو یہ سوچ آپ کے لرننگ جو آگے بڑھنے کی تیسرا دروازہ تلاش کرنے کی جو پاور ہے اس کو ختم کر دیتی آپ کی ترقی گروت روک جاتی ہے بہت سلو ہو جاتی ہے آپ وہی نائنٹی پرسن لوگوں میں ایک لیول پہ تو پہنچ گئے لیکن پھر نائنٹی پرسن لوگوں میں ہو جاتے ہو جاب کے اندر دیکھ لیں بزنس کے اندر دیکھ لیں تو یہ جو تیسرا دروازہ ڈونڈ رہا ہے تو سوچ بچوں والی ہونی چاہیے یہ جو سیریز ہو جاتے ہو نا ایسے کر کے ایسے نہیں ہو یہ آپ کی سکسیس کو کم کر دے گا آپ کو راستے سے ہٹا دے گا اچھا نیکس پوائنٹ بڑا امپورٹن ہے جمپ یعنی کہ اگر آپ اکاؤنٹ اوفیسر لگے ہیں کسی کامپنی میں مارکٹن اوفیسر لگے ہیں دیکھیں یہاں پہ جمپ لگ سکتا ہے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پروسس جائیں گے اے بی سی اسیسٹن اکاؤنٹ اوفیسر پھر اکاؤنٹ اوفیسر پھر سینئر اکاؤنٹ اوفیسر پھر ڈپٹی اسیسٹن مینیجر پھر اسیسٹن مینیجر پھر ڈپٹی مینیجر پھر جا کے پتہ نہیں کون سا مینیجر پھر مینیجر پھر سینئر مینیجر اس طرح جائیں گے تو پوری عمر گزر جائے گی گہ جائیں گے پیٹ جائیں گے ادھر ہی فینش ہو جائیں گے اگر آپ نے جانا ہے کامیابی میں دنیا کی جنت کی طرح جانا ہے دنیا کے مغزے کو کامیابی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو جمپ ماننے پڑیں گے دیکھیں یہاں پہ جمپ بس سکتا ہے جس کمپنی میں آپ چلے گئے سال کل گائیں دیکھیں جمپ بس سکتا ہے یہاں پہ نہیں سکتا اگر نہیں سکتا تو اپنا کریئر بہتر کریں کسی اور کمپنی میں شپ کریں اگر جمپ بس جو آپ کر رہے دیکھیں یہاں پہ جمپ کیسے مارا جا سکتا جمپ ماننے کی سوچ نہیں کیسے جمپ مار سکتے ہیں پھر آپ ان ون پرسن میں شامل ہوں جو دیکھ دور یا پھر وہ پوائن وان پرسن میں جائیں گے تو چھلانگیں ماننی پڑیں گی کریئر میں بھی ایجوکیشن میں بھی بزنس میں بھی جتنے آپ کے بڑے بڑے کام یا آپ سینئر مینیجر لوگ یہ جو ٹاپ لیول پوزیشن میں ینگ ایج پہ چلے جاتے جمپ ماننے کا سیکھ لیتے ہیں کیسے جمپ ماننے کیسے چھلانگیں ماننی ایک سے ٹک 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 کر کے اگلی سٹیج کے اوپر کیسے جانا ہے یہ ٹک 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 کر کے یہ چھلانگیں ماننی ہیں یہ سیکھنا پڑے گا آپ اگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو تو تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہیلو اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے آپ نے جمپ ماننے نہیں سیکھا آپ بس ایسے جانے سے ترکی بھی جائے گی لیکن جمپ ماروگے تو کامیاب ہوگے اگلا پوائنٹ ہے آپ جمپ ماننے کدھر رہے ہیں کہاں پوائنٹ جمپ ادھر جمپ مارو ادھر جمپ آگے جمپ پیچھے جمپ ایسے جمپ ماروگے تو کامیاب نہیں ہوگی جمپ کو ایک ڈیریکشن میں ماننا پڑے گا ایک سمت میں ماننا پڑے گا سمجھ گے میری بات سیڑھی چڑھ رہی ہیں اوپر سیڑھی ایسے ایسے جمپ ماروگے ایک سیڑھی دوسرے پہ دوسرے سے چوتھے پہ جمپ ماروگے آپ دو دو تین 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 پہ کروز 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 لیکن وہ تب ہی کروگے جب سیڑھی کی طرف چرہ رہی ہو ایک ڈیریکشن میں چرہ رہ ہو اگر ادھر ہی بیٹھے جمپ مارتے رو ایسے 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 جمپ مارتے رو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا ایک جگہ پہ جمپ کچھ نہیں ملے گا ادھر جمپ کچھ نہیں ملے گا ادھر جمپ کچھ نہیں ملے ادھر جمپ کچھ نہیں ملے گا اے کی سمت میں اے کی دیوار پہ اے کی انچائی پہ بار 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 جمپ ماننا پڑے گا پھر کامیاب ہوں گے دنیا کی دولت کے شوہرت کے گاڑی کے بنگلے کے مزے ٹیسٹ کریں گے اچھا نیکس پوائنٹ کلیریٹی کلیریٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر کلیریٹی کیا ہے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلیریٹی ہے کیا جیسے میں اکثر پوچھتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بڑا خواب کیا ہے جو آپ کہاتا ہے کہ میرے پاس بہت سی دولت ہو جو آپ کہاتا ہے میرے پاس بہت سی دولت ہو اور میں لوگوں کی مدد کروں اور میں لوگوں کی مدد کروں دنیا کی سب سے بڑی بھونگی بات ہے یہ سب سے بڑی بھونگی بات ہے یہ مائنڈ کو کلیر کریں کہ کیوں چاہیے سدھی طرح دسنا یار گھڑی انجوئی کرنا چاہ رہے ہیں سٹیٹس انجوئی کرنا چاہ رہے ہیں سدھی طرح دس وڈک کار چاہید ہے کوٹھی چاہیدی ہے سونی بڑڈی چاہیدی ہے پھر لوگ تیرے کو آن سٹیٹس چاہید ہے کہ لوگ میرے کو آ رہے ہیں پھر میں انہوں نے مدد کر رہے ہیں چلو ایک سائیڈ چیز ہو گئی یعنی کہ ایک سائیڈ چیز کو اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے دورالت کمانا چاہتا ہوں وہ تو سائیڈ ہے شیڈو ہے سائیہ ہے اصل چیز نہیں آپ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرے اپنے آپ کو کنفیوز کیا پڑا کہ مجھے دولت کیوں چاہیے کیوں کہ میں کسی دی مدد کروں اے خویر خویر کیا کرے بند آپ ایسے بند ہوگا تو میں جب بھی آپ لوگ سے پوچھتا ہوں آپ ایسے ہی جواب دیتے ہو جواب سیدھا دینا ہے کہ کیوں چاہیے بھائی اپنے لیے چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے لیے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا سٹیٹس انجوئے کرو اچھے گاڑی انجوئے کرو اچھا لائف سٹائل انجوئے کرو کنٹری وزٹ کرو بروڑ جاؤ کینیڈا جاؤ اچھے خوبصورت بیوی ہو آپ کی اچھا پارٹنر ہو سوسائیٹی میں حزت ہو مقام ہو کلیریٹی پیدا کرنی ہے اپنے اندر کلیریٹی نہیں ہوگی یہ ڈاؤٹ شیڈو کے پیچھے سائے کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو ہی کنفیوز کر رہے ہو نا کیوں چاہیے میں فلانے کو حج کرا دوں شیڈو اسے کہتے ہیں شیڈو ڈیزائر یعنی کہ اصل ڈیزائر کچھ اور ہے اس کے پیچھے جو اس کا ایک سائہ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے چھپ کے آپ وہ بتا رہے ہو مائنڈ کنفیوز ہے بھاہی آپ کا میرے دوست مائنڈ کنفیوز ہے کلیر سوچو کلیر ڈیریکٹ ڈیزائر کیا ہے سب سے پہلے اپنی ڈیزائر منزل کو ڈیریکٹلی ڈیفائن کرو ڈیریکٹلی ڈیفائن کرو ڈیزائر کو اس کے بعد کلیرٹی کلیرٹی ایمپورٹنڈ ہے اپنے گولز میں کلیرٹی کیوں چاہیے اگزیک ڈیریکٹ کلیرٹی جنت ججانے جنت ججانے جنت ججانے جنت ججانے کیوں جانے کیوں جانے جنت ہے ستی طرح دستو نا ہورے ستر ہورا چاہیے دی ہے یا ایسے طرح ہی ہے وہ غامدی صاحب ہیں شاید آپ کے تو وہ ان کو میں نے سنا سنا تو وہ کہہ رہے کہ جو ستر ہورے جو ملنی ہیں دنیا میں جنت میں وہ آپ کی بیوی ہوگی ستر شیپ میں ستر شیپ میں آپ کی بیوی ہوگی میں کہہ یار ہے کی کہہ گیا ہے لوگوں دی خواہش ہی مار جانی ہے جنت جان دی ہے جنت جانا ستی طرح دستو یار ستر ہورا چاہیے دی ہے ستو جانا ہے شاید تو آپ کو پینے کا اتنا شوق نہیں ہے نا نہیں کچھ اور پینے کا شوق ہے تو کلیریٹی امپورٹنڈ ہے یہ تو خیر مزاق کی بات ہوگی لیکن کلیریٹی بہت امپورٹنڈ ہے آپ کے لئے کلیریٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی چیز اچیب نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے اپنی ڈیزائر میں کلیر کریں کہ کیوں چاہیے جب وہ کلیریٹی آجائے اس کے بعد پھر سوچیں کہ یار ہاں اب چیزوں میں کلیریٹی کیسے لاسکتا ہوں کلیریٹی آپ کو ایک استاد جب پہلے یہ کام کر چکا ہے وہ آپ کو کلیر کلیریٹی میں ہیلپ کرے گا آپ کے ایکشن آپ کا ہارڈ ورک آپ کو کلیریٹی میں ہیلپ کرے گا پھر اس ڈیریکشن میں ہارڈ ورک لگائیں ایک ڈیریکشن لے کے اس کے اندر جب ہارڈ ورک لگائیں گے تو آپ ڈیفینلی 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 کامیاب ہو جائیں گے اچھا اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ ایک ہی چیز کو لونگ ٹم زیادہ دیر کریں ایک ہی چیز کو جیسے کوئی بھی ایک کام کو اچھے طریقے سے چوز کر لیں کسی بھی ایک چیز کو جو بھی آپ کو پسند ہے پھر اس چیز کو زیادہ دیر کریں تب بھی پرفیکشن آئے گی مثال کے طور پر ایک نیا ہماری اکاؤنٹنسی میں ایک نیا اکاؤنٹ آتا ہے نیا سی اے کر کے سی پی اے کر کے آتا ہے اور وہ نیا سی اے سی پی اے کے پاس تیکنیکلی تو فریش نولیج ہوتا ہے نا فریش رہی سے اس نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے فریش نولیج ہوتا ہے لیکن ایک بندہ پندرہ بیس سال تھے وہ ہی کام کر رہا ہے وہ اوپر بھی ہے اس کو چیزوں کا زیادہ بھی پتا ہے اپنے بزنس کی سینس کا پتا ہے اسے زیادہ وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے زیادہ سیلری کمارا ہے زیادہ آگے ہے ایک بچہ جو نیچے سے ابھی فریش آیا چاہے نولیج فریش ہے لیکن وہ اگر جمپ مارا ہے کبھی مارکٹنگ میں چلا گیا کبھی سیل میں چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا یہ اچھی چیز ہے لیکن ایک ڈریکشن میں جب محنت کریں گے تو خود بخود آپ کی سکل اپ ہو جاتی ہے پیسہ خود بخود آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پیسہ بنانا کیسے ہے کامیابی لینی کیسے ہے تاں کہ آپ ایک فوکس ایفرڈ کے ساتھ اپنی ترقی کرتے ہو لاسٹ پوائنٹ ہے بڑا امپورٹن ہے یہ پیسے کو رسیو کرنے کے لیے دولت کو کامیابی کو بزنس میں سکسس کو وصول کرنے کے لیے تیار رہنا ہے آپ نے جمپ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اکثر لوگ کہتے تو ہیں انہیں پیسہ چاہیے انہیں بڑا بزنس چاہیے لیکن وہ تیار نہیں ہوتے پیسے کو وصول کرنے کے لیے جب انہیں کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ ان کو ساتھ بزنس نہیں کر پاتے جب کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان کے اندر عجیب سی ججک ہوتی ہے اپنے آپ کو پیسہ وصول کرنے کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ پیسہ آپ کے پاس آئے گا وصول تب ہی کریں گے جب تیار ہوں گے اس کو وصول کرنے کے لیے تب ہی جا کے آپ پیسہ آپ کے پاس آئے گا اگر وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں اور جمپ ماننے کے لیے تھرڈ دوازے کو تلاش کرنے کے لیے تیار رہیں اور پھر میرے ساتھ کہیں کنڈی نا کھڑکا ماہیا سدھائی اندر آ کنڈی نا کھڑکا ماہیا سدھائی اندر آ اپنا خیار رکھیں Thank you so much